پشاور سیوت خیرپختوں خواہ کے مختلف ازلہ میں ہفتے کے روز عید الفطر منائی گئی پشاور میں عید الفطر کا سب سے بڑا استعمام مجد عدیہ پشاور میں مناخت ہوا اس موقع پر چیف خطیف نے رمضان اور عید الفطر کی ربقات پر روشنی ڈالی انہوں نے عوام پر زور دیا کہ رمضان مبارک کی طرح عام دینوں میں بھی عبادات کو اپنی زندگی میں لائیں انہوں نے امت کے اتحاد و ضفاق پر زور دیا اللہ کی بندگی میں یہ ساری چیزیں ہمارے لئے جمع ہو گئی ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے گزارا اللہ کی بندگی کی اسی بندگی کی نتیجے میں ہم ایک ہو سکتے ہیں ہم متحد ہو سکتے ہیں ہم متفق ہو سکتے ہیں اسی اتحاد کے پیغام کو رمضان المبارک بھی ہمیں یہ دیتا ہے اللہ اکبر صوبے کی مختلف علاقوں میں بھی ہزار افراد نے مزید ادا کی السلام علیکم ورحمت اللہ ہزار افرزندائیں تحید نے نمازی اید کے بعد ایک دوسری کو گلے مل کر عید کی مبارک بات دی اس موقع پر شہریوں نے دو عیدوں کی روایت کو ملکی استحقام کی غلط قرار دیا اور کہا کہ علماء کرام کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تمام طرز مداری ہمارے صوبے کے علماء کرام پر آئید ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا موقع جب کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں دو عیدیں سال میں آتی ہیں اور اس میں بھی ہمیں یہ تفریق میں ڈال دیتے ہیں اب ایک دن ایک عید ہو جاتی ہے دوسری عید ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے مذہبی رہنما جو ہے یہ علماء صاحبان جو ہیں یہ ان کو چاہیے کہ ان معاملات کو بیٹھ کر ایک دفعہ کے لیے حل کریں نمازیت کے موقع پر سیکیورٹی کے ساتھ انتظامات کیے گئے تھے اور پولیس کے باری نفرتہ ہی نہ آت رہی جو نمازیوں کو چکنگ کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دیتی رہی کیمرہ ٹیم کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیویس پیشاور جو نمازیوں کو چکنگ کے ساتھ انتظامات کیے گئے تھے